اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوِ سَلُّونَ لَى النَّبِيَ یَا اَيُّ هَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا صَلُّوا لَلْحَبِیبُ أَسْصَلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيكَ یَا سَيَّدِي Yَا رَسُولَ اللَّهَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا سَيِّدِي Yَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اے اللہ رحمت نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 و جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے درودِ ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے سیگے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے لہذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود کا ورد زیادہ افضل ہے بخاری شریف میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا توفہ نہ دوں جسے میں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میں نے ارض کیا ضرور دیجئے تو انہوں نے کہا ہم نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہلِ بیعت پر ہم کس طرح درود پڑیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑو درودِ ابراہیمی اصل میں نماز کے لیے حضور علیہ السلام نے تجویز کیا تھا چنانچہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو سلام ہے تو درود کیسے پڑھیں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ پڑھو جب درود شریف کا حکم آیا تو صحابہ اکرام نے ارض کی یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں تو آپ نے درودِ ابراہیمی کا ذکر کیا کیونکہ صحابہ اکرام نماز کے اندر درود شریف کے حوالے سے سوال کر رہے تھے آپ نے فرمایا درودِ ابراہیمی پڑھا کرو قرآنِ مجید میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے سلام اور درود پڑھنے کا اس لیے نماز میں سلام معلوم تھا لیکن درود معلوم نہ تھا فرمایا اللہم صلی اللہ پڑھو اب درود شریف نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے اس لیے اگر نماز کے باہر فقط درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تو قرآن پاک کا ایک حکم حکمِ سلام پر عمل نہیں ہوتا اور یہ خلافِ اطاعت ہے اس لیے تمام مفسرین محدثین اور علماء اکرام کی کتابوں میں اکثر نامی گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں اس میں سلام اور صلات دونوں ہیں لہٰذا نماز میں درودِ ابراہیمی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے سلام پڑھا جاتا ہے نماز کے باہر کوئی بھی سیگہ ہو لیکن صلات و سلام دونوں ہو تو پڑھنا چاہیے تاکہ حکمِ ربی پر مکمل عمل ہو اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں با عدب بام العاشقِ رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہِ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین